KCR صاحب نے 12% کا وعدہ کیا مسلم ریزرویشن کا جو ایک پرسن بھی نہیں دیا اُلٹھا جب کسی نے محفل میں اٹھ کے KCR صاحب سے پوچھا 12% ریزرویشن کے تعلق سے سوال کیا تو KCR صاحب نے کہا بات کرتے بیٹھو خاموش بیٹھو ہوئی 12% ہی بولے خاموش بیٹھو بیٹھو نا تمہارے باپ کو بولوں گے کیا بات ہے تو یہ حالت KCR صاحب اور TRS کے دور میں مسلمانوں کی محمود علی صاحب کے دور میں مسلمانوں کی ہو چکی کسی بھی خام کا ایمان دیکھنے کے لیے اس کو چار چیزوں میں آزمایا جاتا KCR صاحب نے بھی ہمیں چار چیزوں میں آزمایا پہلے ہمیں تعلیمی دنیا سے محروم کر کے دیکھا دوسرا ہماری منزلیتوں کو شہید کر کے دیکھا تیسرا ہماری تاریخی امارتوں کو زمیندوس کر کے دیکھا چوتا ہماری کچھ کھانے پینے کی سنتوں پر پابندی لگا کر دیکھا جب یہ چار چیزوں میں بھی تلنگانہ میں ہم سوتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ KCR صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ خان سو رہی ہے اب یہ اٹھنے والی نہیں ہے ان کو ایک فلیٹ بریانی ایک کرتا پیجمہ دے دو اور اپنا جو کام ہے وہ کام کرتے رہو مسلمانوں CMKCR کو پہچانو پارٹ سکس ہمارے سٹیٹ میں دو بڑے پولٹیکل پارٹی سے دو بڑے مسلم چہرے ہیں ٹیاریس سے جناب محمد محمود علی صاحب کانگریس سے جناب محمد شبیر علی صاحب ان دونوں کے نام میں تو بہت کم فرق ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کاموں میں کتنا فرق ہے ان پولٹیشنز کے فیصلے ڈیسیشنز ہمارے بچوں پر اور ہماری نسلوں پر بہت بڑا اثر کر سکتے ہیں اسی لئے ہمیں ان کے بارے میں جان کر ہی رکھنا بہت ضروری ہے پوائنٹ ون کانگریس کے دور اختیدار میں شبیر علی صاحب نے فیفٹی سکس انجینئرنگ کالیجز فار مینورٹی سنکشن کیا تھا اور ساتھی ساتھ انہوں نے فیز ری ایمبیسمنٹ کی اسکیم سٹارٹ کی تھی اس اسکیم کے تحت اسٹوڈنٹ کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے گھر سے کالیج کی گیٹ تک کا ٹرانسپورٹنگ کا خرچہ اٹھا لے باقی ساری فیز کی ذیمہ داری کانگریس گورنمنٹ کی تھی ٹی ایر ایس کے دور میں محمود علی صاحب نے سنگل ون انجینئرنگ کالیج فار مینورٹیز بھی سنکشن نہیں کیا البتہ جو 156 کالیجز شبید علی صاحب کے دور میں جو ایشو ہوئے تھے اس میں سے 45 کالیجز کو کسی کو کچھ کسی کو کچھ بہانہ بنا کر بند کر دیا اگر ایک کالیج میں 400 انجینئرنگ سیٹ کا اگر آپ حساب رکھے تو 45 کالیجز میں ہوتے ہیں 18,000 سیٹ ایک سال میں 18,000 ٹی ایر ایس کے ساتھ سال کے دور اختیدار میں 1,26,000 مسلمان بچوں کو ٹی ایر ایس گورنمنٹ نے انجینئرنگ جیسی تعلیم سے محروم کر دیا میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر کسی کو ٹی ایر ایس کے دور میں ایک انجینئرنگ کالیج فار مینورٹی سنکشن ہوا تو اس کا نام اور اس کا ایڈرس میرے فیس بک میسنجر میں یا کومنٹ باکس میں دیجئے میں اس کالیج کی گیٹ کے پاس جائے گے ٹھائر کے معافی چاہوں گا مجھے معلوم ہے آپ نہیں بتا سکتے پوائنٹ ٹو کانگرس کے دور میں شبید علی صاحب نے سنکشن نہیں ہوئی البتہ محمود علی صاحب نے اس 48 میں سے 33 اردو لیب لیریز کو کسی کو کچھ بہانہ بنا کر بند کر دیا پوائنٹ 3 شبید علی صاحب نے ان کے دور میں 65 کمپیوٹر ٹریننگ سنٹر فار مینورٹیز سٹارٹ کیا تھا ٹی ایر ایس کے دور میں ایک کمپیوٹر ٹریننگ سنٹر بھی سٹارٹ نہیں ہوا البتہ وہ 65 سارے 65 کمپیوٹر ٹریننگ سنٹرز کو بند کر دیا گیا پوائنٹ 4 کانگریز کے دور میں شبید علی صاحب نے 6 میڈیکل کالجز سنکشن کروائے محمود علی صاحب کے دور میں ایک سنگل 1 میڈیکل کالج بھی سنکشن نہیں ہوا اس کے بوجود بھی میں محمود علی صاحب کا شکر گزار ہوں احسان مند ہو کہ انہوں نے ان 6 کالجز میں سے کسی کو بھی بن نہیں کروائیا یہ بہت بڑا ان کا احسان ہے شادان میڈیکل کالج آیان میڈیکل کالج نمرا میڈیکل کالج فاطمہ میڈیکل کالج شاز میڈیکل کالج وی آر کے میڈیکل کالج یہ سارے کانگریز کے دور میں شبید علی صاحب نے سنکشن کروائے آپ کو شبید علی صاحب کی سیاست کا اس بات سے آپ اندازہ کیجئے کہ 2004 سے 2014 تک کانگریز کے دور اختیدار میں سارے انڈیا میں مائنورٹی میڈیکل کالجز 22 سنکشن ہوئے ان 22 کالجز میں سے 6 کالجز شبید علی صاحب نے ہمارے اسٹیٹ کو لے کر آئے اور باقی 16 کالجز سارے انڈیا کے ادر اسٹیٹ میں ڈسٹیبیوٹ ہوئے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے شبید علی صاحب کے دور میں نظام سرکار کی ایک بھی ہسٹریکل عمارت کو ڈیمولیش نہیں کیا گیا وہیں ٹی آرس کے دور میں خریب 11 ہسٹریکل پلیسز آف نظام سرکار کو ڈیمولیش کر دیا گیا جیسا کہ سیکریٹریٹ ہے اور اس میں ایک حویلی تھی اور ورنگل جیل تھی ایسے کئی ہسٹریکل پلیسز کو ٹی آرس کے دور میں ڈیمولیش کر دیا گیا ٹی آرس کے دور میں چھ مساجد کی شہادت کا محمود علی صاحب پر الزام ہے جو ہم سب کے سامنے ہیں سیکریٹریٹ کی دو مساجد امبر پیٹ کی مسجد اور حیات نگر کی مسجد ایسے کئی چھ مساجد کو شہید کر دیا گیا وہیں کانگریس کے دور میں شبید علی صاحب پر ایک مسجد کی شہادت کا الزام ہے مسجد فاروق آزم ائرپورٹ شمشاباد ائرپورٹ کی جب میں نے اس مسجد کے بارے میں تحقیق کیا تو وہ مسجد آپ ویکیپیڈیا آف شمشاباد ائرپورٹ اور جی امار کی ویب سائٹ سے آپ ڈیٹیلز لے سکتے کہ وہ مسجد 1997 میں ائرپورٹ کا کام اسٹارڈ ہوا اور 2000 میں چندرابابو نائیڈو صاحب نے اس پانچ ہزار اکر ائرپورٹ کی زمین کو ایکوائر کیا اور 27 نومبر 2000 کو جی امار سے اگریمنٹ ہو کر سائن ہو چکا اس کے بعد اسی وقت 2000 سے 2002 تک سارے وہ پانچ ہزار اکر زمین کا کو لیول کیا گیا اور ساری امارتوں کو ڈیمولیش کر دیا گیا یہ ساری ڈیٹیلز ویب سائٹ پہ جی امار کی ویب سائٹ پہ موجود ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ 2004 سے پہلے یعنی 2002 میں ہی اس مسجد کو شہید کر دیا گیا 2004 میں کانگریس کی گورنمنٹ آئی پوائنٹ سیون کانگریس نے فور پرسن مسلم ریزرویشن کا وعدہ کیا اور اس کو شبیریلی صاحب نے پورا کیا جسے کہ ہر سال خریب ایک لاکھ تیس ہزار مسلمان بچوں کو اسے گورنمنٹ جابز میں اور ایجوکیشن سیٹس میں بلدیا الیکشنز میں ہر چیز میں فائدہ ہوا جسے کہ پچھلے پندرہ سال میں خریب بیس لاکھ مسلمان بچے سے فائدہ اٹھا ہے وہیں کیسی آر صاحب نے ٹویل پرسن کا وعدہ کیا مسلم ریزرویشن کا جو ایک پرسن بھی نہیں دیا الٹھا جب کسی نے محفل میں اٹھ کے کیسی آر صاحب سے پوچھا ٹویل پرسن ریزرویشن کے تعلق سے سوال کیا تو کیسی آر صاحب نے کہا بات کرتے بیٹھو خاموش بیٹھو ہوئی بارہ پرسنٹ ہی بولے خاموش بیٹھو بیٹھو نا تمہارے باپ کو بولوں گے کیا بات ہے تو یہ حالت کیسی آر صاحب اور ٹی آر اس کے دور میں مسلمانوں کی محمود علی صاحب کے دور میں مسلمانوں کی ہو چکی پوائنٹ ایٹ شادی مبارک اسکیم کانگریس گورنمنٹ نے سٹارٹ کی اور ٹونٹی فائی تھاؤزن اس کی رقم اس دور میں رکھی تھی آج محمود علی صاحب نے اس اسکیم کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک لاکھ کی رقم کی اور اس یہ کام میں محمود علی صاحب نے شبیر علی صاحب سے خدم آگے نکلے پوائنٹ نائن کانگریس کے دور میں آپ کو ہر چیز کی آزادی تھی آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کا گوش کافی پسند تھا اس وجہ سے ہمارے حیدرباد کا یہ رواز تھا کہ ہر سال رمضان میں اونٹ کے گوش کی دکانیں لگتی تھی جو مسلمان سال میں ایک مرتبہ سنت ہونے کے ناتے اس کو کھایا کرتے تھے مگر ٹی ایر ایس کے دور میں کیسی آر صاحب نے اس پر اونٹ کی کوئی زباہ کرنے پر پابندی لگا دی آپ کو یہ چیز کا شاہد آپ جان کے حیران ہو رہے ہوں گے اب تلنگانہ میں اونٹ پر اونٹ کو آپ زباہ نہیں کر سکتے تو یہ اس سارے ایسے ایک ہزار پوائنٹ سے بتانے کے لیے مگر وقت کی وجہ سے میں آپ کو مختصف بتایا انشاءاللہ آگے اور بتاؤں گا کسی بھی خوم کا ایمان دیکھنے کے لیے اس کو چار چیزوں میں آزمایا جاتا کیسی آر صاحب نے بھی ہمیں چار چیزوں میں تیسرا ہماری تاریخی امارتوں کو زمین دوست کر کے دیکھا چوتا ہماری کچھ کھانے پینے کی سنتوں پر پابندی لگا کر دیکھا جب یہ چار چیزوں میں بھی تلنگانہ میں ہم سوتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیسی آر صاحب کوئی اندازہ ہو گیا کہ یہ خوم سو رہی ہے اب یہ اٹھنے والی نہیں ہے ان کو ایک پلیٹ بریانی ایک کرتا پیجمہ دے دو اور اپنا جو کام ہے وہ کام کرتے رہو تو ایسے آر ایسی آر ایسی آر مزاز کے لوگوں سے ہمیں اشار ہونا چاہیے اس میں ان سارے کاموں کے بعد یہ سارے پوائنٹ جو کہ ایک ایک بات اس میں بھخ بات ہے اس کے بوجود بھی اگر ہم نہیں صدرے تو اس میں کیسی آر صاحب کی یا محمود علی صاحب کی اس میں ہماری خود کی غلطی ہے ہمیں چاہیے کہ اٹھے ہمارے حقوق کے لیے ہم آواد اٹھائے خدا حافظ ایسی آر اٹھائے